موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل ٹوڈی لیگ تھنباد کا لوگ پر نیو سپورٹ میں ہوں سردہ چل یہ حبر کی اور نیا بزر رجندر گرون میں مسائرہ کے تیارے پوری کر لی گئی ہے آج رات میں مسائرہ کا ایوجن کیا جائے گا جس میں ملک کے نامچن شائر آز دھنباد کے نئے اوزار میں رہیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیگو کلب دوبارہ یہ مسائرہ کا ایوجن کیا جا رہا ہے ایک سام رہت اندھوری کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شینل کے مادہم سے انڈیگو کلب کے سبھی ممرات گرون پر موجود ہے اور کارکر آ رہے ہیں تاکہ مسائرہ میں کوئی دکھت نہ ہو نیشنل ٹوڈی لیب کے مادہم سے آپ جان پائیں گے وہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سبیر عالم توفو نے کیا کہا دیکھئے ہمارے چینل نیشنل ٹوڈی لیب سے سرداش کی ریپورٹ آج نیا بزار گرون میں جو پروگرام اور اس کے بارے میں بتائیں آج پندہ تاریخ ہے جیسا کہ میڈیا کے جریعے ہم لوگ نے بتایا تھا سباک دن پہلے کہ ایک بڑا مسائرہ نیا بزار دنباد میں راجندر گرون میں جہاں سے بچپن گزرا ہے اس گرون میں اس جگہ پہ یہ پروگرام کرانا ہم لوگ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس جگہ پہ یہ پروگرام ہم لوگ یہ انڈیگو کلب کے بینا طرح جو ہو رہا ہے چوتھا مسائرہ ہے جو نیا بزار میں اس میں دیش کے بڑے بڑے شہر ہیں وہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں اور سب لوگ پہنچ گیا ہیں آج کے مسائرہ جو ہے وہ میں لوگ سے اگرابی کرتا ہوں کہ آج سام آٹھ بجے اس آکھ باد آٹھ بجے اسے گرونڈ مرہ اور مسائرہ کا دلت پوٹھا ہے اور یہ بہت ساندار اور بہت مریا مسائرہ جس میں ہمارے آج کے چیف گیس جھارکن سیگار کے منتی برنا گفتہ صاحب رہیں گے اور ہمارے جو سیگریٹی ہے وہ رحمان صاحب اور جتنے بھی لوگ یہاں صبح سے یہاں محنت میں جو لگے ہوئے ہیں جو نیا بزار ویل فیر سوسائٹی کے جتنے بندے ہیں جو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں سامساد بھائی نور بھائی یہ آزگر بھائی لوگ یہ لوگ اور عمران بھائی لوگ یہ لوگ جو محنت کرے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج گرونڈ سفائی ہو رہا ہے سب طرف جیسی بھی چل رہا ہے روڈ پلین کیا جا رہا ہے سب یہ سارے تیاری جو ہے یہ پورام کے لیے مشاہرہ کرانے کا کیا مقصد ہے مشاہرہ دیکھیں مشاہرہ کرانے کا کوئی ایسا کوئی خاص مقصد نہیں ہے لیکن جو ساماج میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ساماج میں اچھی باتیں جو آج کے دور میں جو پہلانے والا وہ دم تو مشاہروں میں سے ان لوگ جو بات رکھتے ہیں وہ ساماج کے بات کو ساماج میں رکھتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ساماج میں ایک بڑیاں ستار ہوگا اور لوگ کو یہ میسیج جائے گا کہ نہیں اس طرح سے یہ کام کرنا چاہیے دیکھا جا رہا ہے کہ اردو عدب یہاں پہ ختم ہو رہا تھا تو اردو عدب کے لیے آپ لوگ کیا یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ تو میں مطلب یہ ہے کہ اردو عدب ختم ہو رہا بات صحیح ہے کہ اردو تو تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ جب سکول اور ایڈوکیشن میں میرے بات محروم بھی کہتے تھے کہ جس چیز کو ختم کرنا اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے لیکن میں اگرہ کروں کہ یہ عدب ختم ہونے والا چیز نہیں ہے بینا اردو کا مطلب ہی عدب ہے اردو ہندوستان کے دل میں ہے یہ تو ایسا اردو ہے کہ یہ یہاں کے جو ہندو مسلم سیکھ کی سائی جتنے بھی لوگ ہیں آج کے آپ لوگ پہلے چلے یہ تو سارے لوگ اردو ہی پڑھتے تھے تو آج بھی اردو ہے اردو کا عدب ہے وہ دیکھتا ہے جہاں شبیتہ دیکھتا وہیں اردو ہے اور اردو اور انڈی کا جو ہم لوگ کا تال میں لیے تا زندگی رہے گا یہ کوئی ختم ہونے والا چیز نہیں ہے کم بیسی ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ لیکن یہ تا زندگی رہے گا کیا نام ہو آپ کا مینام شبیر آلا بھوا